کراچی ایسٹ کی طرف بڑھتے ہیں چار ہلکے اس کے این اے دو سو پینتیس کے بارے میں یہاں پہ کیا صورتحال ہے کن پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس میدان میں موجود ہیں اور اس کی کیا پوزیشن ہے کیسا مقابلہ متوقع ہے دیکھیں این اے ٹو ٹرٹی فائف کراچی ایسٹ ون ہے اور کراچی ایسٹ ون میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہے اگر ایسٹ کی بات کی جائے تو ایسٹ میں جو اگر بڑے مقابلوں میں سے ایک بات کی جائے تو یہ ہے یہاں سے جو ماضی میں جو نشست تھی پی ٹی آئی کے پاس تھی لیکن اب یہاں پہ خاص کچھ چیزیں ہیں وہ خاص چیزیں ہیں کہ اس نشست کے لیے جو امکم پاکستان ہے اس نے کئی ماہ پہلے اقبال محصول صاحب کو نومنیٹ کر دیا تھا کہ این اے ٹو ٹرٹی فائف سے اقبال محصول صاحب الیکشن لڑیں گے اچھا یہ چونکہ وہاں پہ جو آبادی ہے وہ پشتون آبادی بہت زیادہ ہے یہاں پہ سراب گوٹ ہے اسکین تیسس ہے دیگر ایریاز ہیں جو پشتون آبادی ہزار وال آبادی بہت زیادہ ہے تو یہ گوٹ بڑا امپورٹنٹ ہے تو یہاں سے جو امکم پاکستان کے امیدوار ہیں وہ اقبال صاحب ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ بھی عام ہیں اس میں آصف خان ہے جو کہ پاکستان پی پوز پارٹی کے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے ڈاکٹر میراج الہودہ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے سیفر امن محصول صاحب بھی اس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو پی ایم ای لینڈ کی جانب سے شرافت خان صاحب ہیں ان میں بڑا سخت مقابلہ ہے اگر اس نشست پہ دیکھا جائے تو پاکستان پی ٹوز پارٹی اور پاکستان موسیقی نون اور ایم چیو پاکستان میں بڑا سخت مقابلہ ہے اور یہ ایک ایمپیڈنگ مشروع ہوئی تھی ہے تو بہت درسے سے چلے گی ہے سب کا اگر ہم یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ کنٹیسٹ ہوگا تلہا حاشمی آپ ہمیں کراچی کی صورتحال سے بتا رہے تھے یہاں کی صورتحال کچھ یہ ہے کہ حلقے کافی ابھی باقی ہیں سلمان لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا جیسے کہ ہم روزانہ ہی بات کرتے ہیں جیسے سے جو انتخابات کی صورتحال ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے کینڈیٹس کے درمیان ویسی ہی ہماری یہاں الیکشن سل میں بھی سیچویشن ہے پھر کر لیں گے ہم دوبارہ بات کر لیں گے بہت شکریہ تلہا حاشمی کا موسیقی